تو ڈرامل سیل خمان کانویل اپیسوڈ بہت زیادہ دماغے دار ہونے والا ہے کیونکہ لائبہ وقاس کے ساتھ گھر سے بھاگ کے شادی کرنے والی ہے جبکہ حریم کا باپ فائز سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کو طلاق دو فائز حریم کے باپ سے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایک قاتل ہے اس کے ہاتھ میں نہ تو کوئی خنجر ہے نہ ہی کوئی تلوار لیکن اس نے مجھے اس طرح سے زخمی کیا ہے کہ نہ میں جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں جبکہ مداصر کی ماں نے حریم کا ہاتھ مانگ لیا ہے لائبہ وقاس سے چھپکے ایک ریسٹرن میں ملتی ہے جہاں وقاس لائبہ سے معافی مانگتا ہے اور لائبہ سے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے زد کے آگے مجبور تھا لیکن اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمیں یہ شادی گھر سے بھاگ کے کرنی ہوگی وقاس کی ساری باتیں سننے کے بعد لائبہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے دوسری طرف حسنا ناصر کے لائب ٹاپ کی ساری گندگی دیکھ لیتی ہے وہ ناصر کو فون کر کے کہتی ہے کہ تم دنیا کے سب سے گرے ہوئے انسان ہو تم نے آج تک جتنا پیسہ کمائیا وہ سارا حرام تھا اب جب پوری زندگی اپنے آپ سے گھنائے گی کہ میں نے تم جیسے گندے انسان سے شادی کی حریم کا باپ فائز کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو طلاق دو فائز حریم کے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں اور میں بہت جلد حریم کو طلاق دینے والا ہوں دوسری طرف کہہ کہ شاہ بیگم بھی پورا زور لگا رہی ہے کہ فائز حریم کو طلاق دے دے کیا فائز حریم کو طلاق دینے والا ہے اور کیا اس کے بعد حریم کی شادی بدسر سے ہو جائے گی تو یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ڈراما سیرل خمار